جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملات ہیں اس میں رازداری اور خاموشی اس کو بڑی اہمیت حاصل ہے چونکہ جو چیزیں پیش آتی ہیں انسان کو جو چیزیں آدمی ایکسپیرینس کرتا ہے فیل کرتا ہے یا اپزر کرتا ہے اگر وہ سب کے لئے ہوں تو پھر سب کو کھلے ہام نظر آنے لیں اور جو ایکسپیرینس ایک کو ہوتا ہے وہ بہر ریئرلی کسی دوسرے کو وہی ایکسپیرینس ہوگا وہ ہر انسان کی روح کی جو کیفیت ہے اس کی بالیدگی کا جو لیول ہے اور جو اس کی روح کی کیمسٹری ہے اور پھر جس قسم کی عبادات میں اور جس قسم کے روئیوں میں وہ مبتلا ہے اس سارے فیکٹر مل کر یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ کیا ایکسپیرینس کرے گا وہ اس پرٹیکولر آدمی کے لئے پیکیلئر ہوگئے ہیں تو انسان اگر خواہ و نصیت کے رنگ میں دوسروں کو کہے اگر وہ چیزیں بیان کر دے تو پھر وہ آئندہ کے سلسلے بند ہوئے آتے ہیں اور دوسری ایک اور بڑی بات ہے ایک تو مقام جنون کا ہے دوسرا عدب کا ہے اگر جواب رب کے ساتھ راب کا قائم کی ہوئے ہیں اور اس کے حضور حاضری دے رہے ہیں تو وہاں آدمی جنونی ہو جائے جتنا جنونی ہو جائے گا جتنا جنون کی آلت میں چلا جائے گا اتنا ہی بہتر رہے گا وہ تو رب ہے اسی جنون میں ہی وہ حاصل کرتا ہے رب سے بہت کچھ لیکن دوسرا مقام مقام عدب ہے تو اس مقام پر جتنا معدب ہوگا جتنا ریسپیکٹفل ہوتا جائے گا اتنا وہاں سے پاتا جائے گا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس کی پروان نہیں ہے کہ کون میرے لئے قصہ سے ریسپیکٹفل ہوتا لیکن رب اس کو بڑی ویلیو دیتا تو کہ اس مقام پر گفتگو کرتے ہوئے واپس آنا بے شک وہ کسی کے بھلے ہی کی گفتگو کیوں نہ ہو رہی ہے وہ بھی خلاف عدب ہے میرے نزدیک عدب کا تقاضہ یہ ہے کہ جب ہم اپنے ہوتل کی سے نکلے اور روانہ ہوئے مسجد کی طرف تو پھر خاموش رہے انسان اور دل میں دروشری پورتا رہے اور اسی طرح جب آپ مسجد سے روانہ ہوتے ہیں ہوتل کے لیے بجائے اس کے اپنے ساتھیوں سے گفتگو بھی جائے دروشری پورتا ہوا خاموشی سے چلائے ہوتل میں آگے کر لیں تو یہ گفتگو بھی میرے نزدیک خلاف عدب ہے اسی طرح مسجد میں بیٹھے ہوئے وہاں مجھے تو یہ بھی گوارہ نہیں کہ اشارہ کیا جائے کسی کو تو یہ حاضری کے سلسلے میں عدب بہت غلطی ہو جانے کا مطلب یہ نہیں کہ اس پر افسوس کیا جائے بلکہ اگر یہ علم میں آ جائے تو پھر خوش ہونا چاہیے ایک آئندہ نہیں ہوگی تو اور مزید پھل پاتا ہے بندہ شاید آج آپ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے کہ جب آپ میرے ساتھ مختلف مزاروں پر جاتے ہیں تو وہاں میں آپ کا واقف کیونی بنتا کہ وہاں نہ میں کسی سے کی طرف دیکھتا ہوں نہ کسی سے گفتگو کرتا ہوں اپنے خاموشی سے تو آج آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کیونکہ وہ عدب کا تقاضی یہ ہے کہ یہ لوگ بہت بڑے لوگ ہیں اب بابا صاحب ہوں یا عبد الرحمان صاحب ہوں یا سلطان اکباؤ صاحب ہوں بہت بڑے لوگ ہیں یہ ہیں اور ان کے عدب کا تقاضی یہ ہے کہ جب میں ان کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ گاڑی میں ایک فاصلے پہ روپوں اور وہاں سے میں پیزل ان کے خدمت میں حاضر ہوں دوسرا جب میں ان کے خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں یا حاضری کے بعد واپس آ رہا ہوں تو بجائے میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ گفرور کرنے کی خاموشی سے چلوں اور کار میں بیٹھ کے جو مرضی کریں تو یہ بات آج آپ کے اوپر یہ بھی کھل جائے گی کہ میں جب اپنے مرشد صاحب کے خدمت میں حاضر ہوتا ہوں تو گاڑی اتنے دور کیوں کھڑی کرتا ہوں اس کی وجہ یہ ہی ہے جس قبرستان کے جس حصے میں وہ دفن ہے اس کی حدود وہاں سے شروع ہوتی ہیں جس کے باہر میں گاڑی کھڑی کرتا ہوں درمیان میں آپ نے ایسے سڑک سڑک کے پار میں اتھر کھڑی کر کے پیزل چل کے جاتا ہوں وہ آؤٹ آف ریسپیکٹ ہے کیونکہ میرے مرشد ہیں تو وہاں تک میں ان سے ٹھکانے تک کبھی گاڑی میں نہیں جاؤں گا تو یہ باتیں شاید کام آجائیں آپ کے آپ جانتے تو ہیں آپ اس سے زیادہ جانتے ہیں اس سے بہتر جانتے ہیں لیکن شاید کی کام آجائیں آپ کے آپ پڑھے لکھے لوگ ہی نہیں آپ کو زیادہ بہتر پتا ہے تو بڑا پن ہے آپ کا یہ کہتے ہیں کہ یہاں آکے کچھ کسی کو سیکھنے کو ملتا ہے میں تو انپڑا آدمی ہوں میں نے کسی کو کیا بتا نا جو دماغ میں آئی کہتی بات بے شک بے شک بے شک یہ تکوین جو یہ تکوین کا مسئلہ ہے یہ اتنا خفیہ ہے کہ کہیں اس کی کوئی ایک جھلک کہیں ہلکی سی دکھائی دے جائے کسی کو تو اتفاق ہوگا وہ ورنہ اس چیز کو بہت ہی پردے میں رکھا جاتا ہے کہ یہ تکوین کا سلسلہ ہے کیا کیونکہ جتنا اس کی گہرائے میں اترتے جائیں گے اتنی ہی وہ اقل سے معورہ ہوتی جاتی بات اس تک اقل پہنچ نہیں پاتی کہ یہ نظام ہے کیا تو جو چیز اقل سے معورہ ہے جیسے تقدیر کے بارے میں ڈسکس کرنے سے منع فرمایا روح کے بارے میں منع فرما دیا جو جو اس کو آپ کھنگا لیں گے تو تو آدمی پریشان ہوتا ہے کیونکہ اقل سے بہت باہر ہو جاتا کہ اس لیے اس کے بارے میں منع کیا ہوا ہے یہی حال تکوین کا ہے کہ تکوین سمجھ میں نہیں آئی گی کسی کے کہ یہ نظام چلتا کیسے ہے کیا ہو رہا ہے تو اس کو خفیہ رکھا ہوا ہے یہ کھل کسی جھلک کہیں کسی نے آپ کو دکھا دی اس کے بارے میں کسی کو ظاہر کرنا نہیں چاہیے اور نہ جو صحیح صاحب علم ہیں وہ ظاہر کرتے ہیں لیکن اس راہ میں جو صحیح صاحب علم ہیں جیسے میں اکسو بشتر کہا کرتا ہوں کہ ولی اللہ دو جھوٹوں کے درمیان چھپا ہوا ہوتا ہے ایک تو وہ ہے جو کچھ نہیں ہے وہ اپنے آپ کو بہت کچھ ظاہر کرتا ہے اور دوسرا وہ ہے جو سب کچھ ہے اپنے آپ کو کچھ نہیں ظاہر کرتا تو دونے ہی جھوٹ ہیں تو ان دونوں جھوٹوں کے درمیان لپتا ہوا ولی اللہ ہے تو صاحب علم جو ہے وہ ایسی باتیں کبھی ظاہر نہیں کرتے ہیں باتیں وہ ہی ظاہر کرے گا جو واقعتاً صاحب علم نہیں ہیں اب یہ بتائیے کہ جواب اپنے والد صاحب کے پاس جاتے تھے کالیج جاتے ہوئے کہ دس روپے دے دیں تو ان سے وہ دس روپے ڈیمانڈ کرتے ہوئے آپ کے دل کی کیفیت کیا ہوتی تھی ایک تو یہ خوف ہوتا ہے ڈانٹ نہ پڑ جائے اپنے قصور یاد آتے ہیں کہ اچھا میں نے فلا وقت یہ کام کیا تھا یہ کام کیا تھا والد کو یاد دیں اب پیسے مانگنے جا رہا ہوں تو کہیں پیسے ملتے ملتے اس کے جوتے نہ پڑ جائیں تو والد کے پاورفل اور پوزیشن آف آثورٹی میں ہونے کا ایک احساس رہتا ہے نا اور دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ والد ہیں دیں گے ضرور دیں گے چلو دس نہیں دیں گے پانچ تو لے ہی لگا ہوں گا یہ کیفیت ہوتی ہم سب کی سبھی سیج سے گزرے ہوئے ہم اب آپ یہ بتائیے کہ وہ کیفیت خوف اور امید کی ہے یا نہیں تو والد کے ساتھ اگر ہمارا یہ روئیہ ہے تو وہ تو پھر رب ہے تو اس کیفیت کو جو والد سے پیسے مانگتے ہوئے ہوتی ہے وہ خوف اور امید کی کیفیت ہے تو اسی کینوز کو اگر با کر لیں آپ تو وہ رب کے بارے میں کہا ہے دیکھئے وہ تو ہے رب تو ایک دن یہیں بیٹھے ہوئے میں نے رحمان اور رحیم کی ایکسپینیشن کے سلسلے میں کچھ باتیں ارز کین تھیں کہ اگر گریمر کی روح سے دیکھیں گے تو دونوں لفظ ایک ہی ہیں معنی کے لحاظ سے رحمان اور رحیم دونوں کے معنی ایک ہیں لیکن اللہ کے اٹریبیوٹری ناموں میں یہ دونوں مختلف آئے ہیں دونوں ہی نام منشن ہوئے ہیں رحمان بھی اور رحیم بھی چونکہ وہ صفاتی نام ہیں جو لکھے ہیں نرنوے میں سے اٹھانوے نام صفاتی ہیں ایک اس میں ذات ہیں تو جب اس کو دو ناموں میں بیان کیا گیا رحمان اور رحیم علیدہ علیدہ سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معنی کے لحاظ سے تو ہم وزن ہیں یہ ایک ہی ہیں لیکن کہیں پہ ایک فائن ڈیفرنس کہیں کا موجود ہے تو وہ میں نے عرض کیا تھا کہ رحمان وہ ہے جو بغیر مانگے اور بغیر کسی کو دیکھے عطا کرتا ہے جو میں یہ کہتا ہوں بغیر دیکھے سے مراد یہ نہیں آنکھیں بند کرتے مراد یہ ہے کہ بغیر یہ سوچے یا بغیر اس کا لحاظ رکھے کہ کون میرا ماننے والا کون میرا منکر اور کون مشرق اور کون نافرمان اور کون فرما بردار وہ سب کو کھلے ہاتھ سے عطا کرتا تو اس کی بغیر مانگے اور بغیر کسی کا یہ لحاظ رکھے کہ کون کیا ہے عطا کرنے کی صرف رحمانیت ہے تو اس لحاظ سے وہ رحمان کہلاتا ہے اور رحیم وہ ہے جو اپنے فرما مردار بندوں کو عطا کرتا ہے اور جو نامانگنے سے ناراض ہوتا ہے اس کی یہ صرف کہ اگر اس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوگا وہ اس کو رحیم بناتی ہے تو وہ رحمان بھی ہے اور رحم بھی ہے تو جو کچھ وہ رحمان ہونے باورچو اف رحمان جو کچھ اس نے دینا ہے وہ تو ہمیں ملنا ہی ملنا ہر کوئی لیتا جائے گا اس سے تو باورچو اف رحم جو اس سے مل سکتا ہے وہ نہ مانگ مانگا گیا تو اس لیے اس سے خوب دل کھول کے مانگیے لیکن یہ ذرا یاد رہے کہ مانگنے کے لیے بھی ظرف چاہیے شہنشاہ اکبر بلکل انپر آدمی تھا اس کے پاس تعلیم نہیں تھی کیونکہ جس جن حالات میں اس کی پدائش ہوئی اور اس کا بچپن گزرا ارلی ارلی ایئرز وہ کوئی زیادہ اچھے حالات کے نہیں تھے کیونکہ عمر کوٹ کے مقام پر اس کی پدائش ہوئی تھی اور ہمائیوں اس وقت شیرشاہ سوری کے ہاتھ اشکست کھا کے دور رہا تھا اور شیرشاہ اس کا تاکم کر رہا تھا تو اسی کیفیت میں اس کی عمر کوٹ کے مقام پر پدائش ہوئی اس کے بعد وہ ایران چلا گیا ہمائیوں تھا تو اس کی تعلیم نہیں ہو سکی لیکن ہمائیوں کا ایک بات جان سار اور جینیس شخص سپاہ سلاب تھا بیرم خان تو ہمائیوں نے اس کے زیر تربیت رکھا تھا کہ تمام فنون سکھا دو بیرم خان کیونکہ خود جینیس تھا اکبر کی تعلیم تربیت اس نے کمال کی کر ڈالی تھی صرف اس کو علم نہیں حاصل کر سکا لیکن اس کی تربیت بڑی کمال کی ہوئی اسی تربیت کا نتیجہ تھا کہ وہ اکبر آزم کہلا آیا اس کے اندر ہزار خوبیاں تھی خامیاں بھی تھی یقینا وہ خامیاں اس لیے درائیں کے تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے وہ بیٹھ شروع کے سال حکومت بیرم خان میں ہی نے چلائی اور بہت وفاداری کے ساتھ چلائی ورچولی چونکہ بیرم خان تھا حکومت جو چلا رہا تھا تو دربار میں اس کی مخالفت بہت تھی اور اکبر نتجربکار تھا درباریوں نے اس کے کان بھرنے شروع کر دیئے بیرم خان کے نتیجہ ہوا کہ اکبر بیرم خان کے خلاف ہو گیا اور اکبر نے بیرم خان سے یہ سجیسٹ کیا کہ آپ بڑے ہو گئے ہیں تو گورنمنٹ کے خرق پہ آپ حج کر آئیے تو بیرم خان حج کے لیے روانہ ہوا اور ایس پر پلین گجاب کاتھیاوار کے علاقے میں رات اس پر حملہ ہوا اور قتل کر دیا گیا تو اس کے قتل کر دینے کے بعد اکبر کو ہوش آئی کہ میں نے کیا کیا ہے تو اسے دکھ ہوا اس بیرم خان کا ایک بیٹا تھا عبد الرحیم خان وہ بہت چھوٹا تھا تو اکبر نے اسے اپنے پاس لے لیا اور محل میں اس کی تعلیم و تربیت کروائی انتہائی آلہ درجے کی تیوٹرز اس کو پروائی کیے گئے اور یہ بھی اپنے باپ کی طرح جینئس نکلا تو اس کو خان خانہ کا خطاب دیا گیا تھا عبد الرحیم خانہ اگر اب یاد آ جائے گا تو اکبر اس کی عزت کرتا تھا اپنے اس جرم کی وجہ سے زیادہ لیکن اس میں قابیت بھی بے پناہ تھی ایک مہم کے سلزلے میں عبد الرحیم خانہ خانہ کہیں جارہا تھا ساتھ ظاہر ہے جلوس اس کا پورا اُس کے عردے کے مطابق چلتا تھا تو رات کو اس نے ایک جگہ پراؤ ڈالا آدھی رات کے بعد اس جنگل میں ایک بہت پیاری آواز گونی کیونکہ فارسی میں وہ شیر کہہ رہا تھا فارسی کسی پرحل خیال میں بس کی ہو سکتی میری نہیں تو اس کا ایک ہی مجھے کہیں مصرہ ٹھوٹا پھوٹا یاد رہ گیا ہے کہ اس کا مصرہ یہ تھا کہ بادشاہ جہاں کہیں بھی جاتا ہے اس کا خیمہ لگتا اور درباد سج جاتا یہ اس کا ایک مصرہ تھا خیمہ زد بارگ ساخ یہ یہ صدا آدھی رات جنگل میں گونجی اور زیادہ اچھی لگی تو خانے خانہ نے کہا کہ دیکھو کون ہے یہ تو اس پاہی گئے جا کہ پکڑھ رہے ایک ساپ کو فقیر تھا تو اس سے کہا کہ کیا تم پڑھ رہے تھے اس نے کہ میرا اپنا کلام ہے تو اس نے اشرفیوں کی ایک تھیلی اس کو انام میں دی اگلی رات کو پھر وہی آواز گونجی پھر اس نے ایک تھیلی دی تیسری رات کو پھر وہی آواز اس نے سنائی دی اگلے پڑھوں پہ پھر ایک اشرفی دی دی اب اس کا یہ ہوگیا کہ چوتھی رات کو انتظار کرتا رہا وہ آواز نہیں جس سے وہ کراہت نہ کھاتا ہو تو پھر ہی شاید نشست میں میں نے عرض کیا تھا کہ آپ تشریف لے گئے تھے مدینہ منورہ سے باہر جب واپس تشریف لا رہے تھے تو ان دنوں مدینہ منورہ اس طرح سے واقع تھا کہ قبرستان اس کے باہر تھا اور داخلہ عام طور قبرستان کے ذریعے سے ہی ہوتا تھا مدینہ منورہ کی طرف تو وہاں قبرستان میں مریوی بکری پڑی تھی جس میں کیڑے چل رہے تھے آپ بکری کے قریب کھڑے ہو کے آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم میں سے کون اس بکری کو خرید ے گا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم یہ تو مریوی بکری ہے اور وہ بھی گل سڑ گئی ہے کڑے چل رہے ہیں تو اس کو کون لے گا تو فرمایا کہ یہ سمجھ لو اللہ کے نزدیک دنیا کی حیثیت وہی ہے جو تمہارے نزدیک اس گلی سڑی بکری کے کسی ایک بال کی تو آپ اللہ سے وہ چیز مانگنا چاہتے ہیں جس کے بارے میں یا میں یا ہم میں سے ہر آدمی جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے یہ مثال دی تھی تو ہم اللہ سے وہ چیز کیوں نہ مانگیں جو بہتر ہو جو اسے بھی پسند آئے اسے ضرور مانگیے اس سے اس کا رحم مانگا جا سکتا ہے اس سے اس کی رحمتیں مانگی جا سکتی ہیں اس سے اس کا فضل مانگا جا سکتا ہے اس سے بخشش مانگی جا سکتی ہے اس سے اس کا کرم مانگا جا سکتا ہے اس سے اس کا قرب مانگا جا سکتا ہے اس سے اس کی دوستی مانگی جا سکتی ہے اور پھر اگر اس سے بھی دو ہاتھ آگے جانا چاہیں تو اس سے اس کے شایعہ نشان کچھ مانگیے تو اس کے شائعہ نشان تو صرف ایک ہی چیز ہے وہ خود اس کی اپنی ذات ہے تو اس سے اس کی اپنی ذات کیوں نہیں مانگ لیتے آپ کہ اللہ تو اپنا آپ مجھے عطا فرما دے یہ اس کے شائعہ نشان ہے کیونکہ اس کے شائعہ نشان بس ایک ہی چیز ہے جو اس کے خود اپنی ذات ہے تو مانگنے کے تو بہت چیزیں ہیں لیکن بدقسمتی سے ہمارا دھیان ادھا جاتا نہیں دیکھیں اردو کا لفظ ہے شائعہ نشان مطلب یہ ہے کہ جو اس کی شان ہے جو اس کا مقام ہے اس کے مطابق اس سے کچھ مانگا جائے تو اس سے میچ کرتی بھی تو اس کی اپنی ذات ہی ہے بس اس کی شان سے مطابق سے مطابق تو وہی رکھتی ہے دیکھیں رحیم تو خرم میں نے پہلے عرض کر دیا آپ سے کریم تو وہ ہے جو کرم کرے گا بڑی سمپل سی بات ہے یہ شاید ہیوں آپ کی سمجھ میں آ جائے بات کہ لندن میں ایک صاحب نے مجھ سے ایک سوال پوچھا یہ ایسے سوالات میرا خیال ہے کہ یہودی لوبی سے فلوٹ ہوتے رہتے ہیں جس کو ہم پک کر لیتے ہیں اور پھر اس کے مطابق بھٹکتے رہتے ہیں اور بہتتے رہتے ہیں تو ایک سوال یوکے میں مجھ سے ایک نوجوان نے پوچھا تھا مجھے خوشی تھی کہ وہ سوال پوچھا ایسے سوالات اگر پوچھے جائیں اور اس کا جواب انہیں مل جائے تو نقصان ہونے کے بجائے فائدہ ہو جاتا ہے تو یہودی لوبی کو ڈیفیٹ کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ نوجوانوں کو اس قسم کے چھپتے ہوئے بائٹنگ کوسچنز کرنے کے لیے انکرچ کیا جائے تاکہ جو سوالات ان کے ذہن میں آئیں ان کے ذہن میں ڈالے جائیں وہ کسی نہ کسی سے پوچھ لیں اس کا ان کو سیٹسپیکٹری جواب ملے اور پھر وہ آگے سے مطمئن ہو جائیں گے مجھ سے ایک سوال یہ پوچھا گیا کہ صاحب یہ بتائیے کہ ہم سب ہی یہ کہتے ہیں کہ اللہ سب سے بہا منصف ہے انصاف کرنے والا ہے اور ساتھ ہی ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ بہا رحیم و کریم بھی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں قیامت کے روز بخش دے گا اور خود ہی کہتے ہیں وہ روز حساب بھی ہے روز انصاف بھی ہے تو دونوں میں سے سچ کیا ہے ابھی سوال بڑا ٹیڑا تھا کہ جب قیامت کے روز انسان کے اعمال پر انصاف ہوگا تو انصاف کرتے ہوئے رحم اور ظلم دونوں کا شائعبہ تک نہیں ہو سکتا جب آپ کا عمل رحم اور زیادتی دونوں سے پاک ہو جائے گا تو وہ انصاف کہلائے گا تو ان کو ایک جواب میں نے پھر یہ دیا تھا کہ قیامت کے روز رب تعالیٰ جب اپنی کرسی پر بیٹھے گا تو منصف ہوگا اور وہ انسان کے نام اعمال پر بیس کرتا ہوا وہ سب کا انصاف کر دے گا کسی کے ساتھ رتی برابر زیادتی نہیں ہوگی اور رتی برابر کسی کے ساتھ روح ریایت نہیں ہوگی اور بیسی ان منصف کے وہ سزا سنا دے گا جب وہ فیصلہ کر چکے گا تو پھر اس کی شان کریمی جوش میں آئے گی اور وہ لوگوں کو معاف کر دے گا لوگوں کی سزائیں معاف کر دی جائیں گی کنسیڈریشن بہت سی ہو سکتی ہے کہ اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے کسی نے صرف اس کے نام کی لاج رکھی ہے اور اپنا تن مندھن سب قربان کر دیا ہے کسی نے اس کے نام پر جان دے دی ہے یہ کنسیڈریشن مختلف میں تو ایسے مثال سے میں دو تین کہہ دیئی تھی تو ان کنسیڈریشن سے وہ پھر معاف فرمائے گا تو دونے ڈیوٹیز وہ بڑی خوبصورتی سے عدا کرے گا منصف کی بھی اور قریم ہونے کی بھی اب میرا خیال ہے کہ آپ کو قریم کا سمجھ آگیا ہوگا اور ایک مذہ کی چیز جو شاید بہت ہی کم لوگوں کے علم میں ہوگی یہ عرض کر دوں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو ہم کہتے ہیں باقی تمام صحابہ کے لئے رضی اللہ تعالی عنہ لفظ استعمال ہوتا ہے لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہ کے لئے ہم حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کہتے ہیں تو یہ کرم اللہ وجہ جو ہے یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے نام کے ساتھ کس طرح سے آیا اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ یا کریموں کا ویڈھ ہر وقت فرماتے تھے دل میں اس نسبت سے کرم اللہ وجہ آیا ہے اور اسی طرح جو حضرت علی کرم اللہ وجہ کی انگوٹی تھی جو پہنے ہی تھی اس پر لکھا تھا یا کریموں کرم اللہ وجہ کہنے کی وجہ یہ ہے وہ میں نے شروع میں ارز کی تھی رب کا معاملہ ذرا سا مختلف ہے اس لئے کہ وہ رب ہے وہ تمام چیزوں سے بالاتر ہے اور اس کی شانِ ربویت ہی یہ ہے کہ وہ کسی چیز کو دیکھتا ہی نہیں وہ گالی دینے والوں کو جو اسے گالی دیتے ہیں محضرت اللہ ان کی دعائیں سب سے زیادہ جلدی سنتا ہے دنیاوی آرام و آسائش سب سے زیادہ انہیں ہی عطا کر دیتا ہے کیونکہ بھولے سے ہم اسی غلط فہمی میں رہتی ہیں کہ دنیاوی آرام و آسائش بہت بڑی چیز ہے جبکہ اس کے نزدیک بڑی ہی حقیر چیز اس کے ساتھ تو جتنا محبت اور پیار میں پاگل ہو جائے گا بندہ جنون میں جائے گا اتنا اسے اپنے قریب کرتا جاتا ہے تو جہاں جنون ہوگا وہاں پہ کوئی پروٹوکول کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز اور عدب آغاب کام نہیں آپ وقالت کے پیشے سے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ جو پینل کورڈ ہے یہ پاگل آدمیوں پہ اپلیکیبل نہیں ہے جو آدمی اگر پاگل ہے اس نے کسی کو قتل کر دیا تو اس کو دفعہ 302 کے تحت فانسی کے سزا نہیں دیا سکتی اسے پاگل خانے بھیجوایا جا سکتا ایسے ہی ہے اس لیے کہ وہ تو جنون میں جا چکا خوش و حواظ سے ماورہ ہو گیا شریعت کی پابندی ہر ایک پر فرض ہے اور شریعت کی حدود لاغو ہوتی ہیں ہر مسلمان پر ہر کلمہ کے اوپر لیکن جو پاگل ہے خوش و حواظ سے آ رہی ہے وہ شریعت کی پابندیوں سے آزاد ہو گیا اس کو درے نہیں مارے جا سکتے اس کا علاج کیا جائے گا تو رب کے بارگاہ میں جنون کی ویلیو زیادہ ہے کہ جو اس کے محبت میں پاگل ہوا وہ اتنا ہی ہے اس کے خریب ہو گیا تو وہاں پروٹوکولز اور عدب آداب بے معنی ہیں وہاں جنون کام آتا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ایسی ہے جہاں عدب آداب بے پناہ ہونے چاہیے ہیں وہاں پورے ہوشہ حواظ کے ساتھ اور پوری شائستگی کے ساتھ بہت معدب ہو کے حاضری دی جانی چاہیے کیونکہ وہاں فرشتے بھی معدب ہیں شاید دو یا تین ہفتے پہلے یہاں ایک ذکر کیا تھا میں نے کہ رب تک پہنچنے کے لیے دو راستے استعمال ہوتے ہیں ایک طریقت کا دوسرا شریعت کا طریقت کے راستے جو ہیں اس میں ہم پہلے حضرت علی کرم اللہ وحشو کی دہلیس کو پکڑتے ہیں اس کو تھامتے ہیں تو وہاں سے ہم پہنچا دی جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیس تک اور وہاں سے پھر رب تک پہنچا دیا جاتا ہے شریعت میں امام شریعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رب تک پہنچا دیا جاتا ہے لیکن شریعت کا راستہ بڑا کٹھن راستہ ہے اتفاق ایسا ہے کہ اسلام اصل میں نام ہے دوسرا نام ہے عیسار اور قربانی کا وہ عیسار اور قربانی کسی بھی فارم میں ہو سکتی ہے انسان کے ٹائم اس کا آرام اس کی خواہشات ان سب کی قربانی کر کے انسان شریعت پر عمل پیرا ہو پاتا جو آبیسلی بڑا دشوار ہے کام تو اس کو آسان کرنے کے لیے ایک راستہ ڈھونڈا گیا کہ طریقت کا راستہ اختیار کر لیا جائے تو طریقت کا راستہ کیا ہے کہ اس راہ میں انسان ایک شخص کو اتنا استاد مان لیتا ہے اور پھر اس کی زیریں نگرانی اپنی تربیت کرتا ہے اور آہستہ آہستہ قدم با قدم وہ بری چیزیں چھوڑتا جاتا ہے اور اچھی چیزوں کو اپناتا جاتا ہے کہ شریعت نے ان کا حکم دیا ہے تو یوں گریجولی ایک شخص کی زیریں نگرانی رہ کے جو انسان کا پاہم پیسلنے کی صورت میں فوراں بازوں سے پکر کے جھٹکا دیتا ہے کہ غلطی کر رہا سنبھل جاؤ تو انسان ایک ایک قدم آگے بڑھتا جاتا ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ اس کے اندر اتنی قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ شریعت پر عمل کر لے تو یوں گو رب کا فرما بردار بندہ بن جاتا ہے